عرفہ کریم رندھاوہ آپ سب کو یاد ہوگی وہ نہ بھولنے والی چھوٹی بچی جو اپنے نام کی طرح عرفہ تھی جس نے نو برس کی عمر میں مائیکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل امتحان پاس کر کے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا آج تک وہ نام تہلکہ مچاتا جا رہا ہے اس وقت کے امیر ترین اور ذہین ترین شخص مائیکرو سوفٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس نے انہیں خصوصی طور پر امریکہ بلا کر ان سے ملاقات کی تھی دوہزار پانچ میں انہیں فاطمہ جنا گولڈ میڈل دیا گیا تھا اور ان کو سلام پاکستان اوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے وہ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والی سب سے کم عمر پاکستانی بھی تھی اور وہ جس نے دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کیا لیکن خدا کو منظور یہ تھا کہ وہ ذہین بچی خوشبو کی طرح جھونکے کی طرح آئی اور پھر خدا کے پاس واپس چلے گئی لیکن ہم اسے بھلا نہیں پائے ہیں وہ یادوں میں امر ہے اور آج عرفہ کریم کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری جو سب سے یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مسٹر اور مسٹس امجد کریم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کی شان بڑھا رہے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں نے وقت نکالا سب سے پہلے امجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں عرفہ جب ہم یہ لسٹ بنا رہے تھے اور ہم امیزنگ پاکستانیز کا یہ سارا سلسلہ پلان کر رہے تھے آگسٹ میں ہم نے اپنے پاکستانیوں کو جنہوں نے کام کیا ملک اور قوم کی خدمت کی ان کا نام روشن کیا تو ان کی لسٹ بنا رہے تھے تو عرفہ واز آن ٹاپ کیا کہیں گے آج آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ اس ذہین بچی کے والدین ہیں شکر الحمدللہ سب سے پہلا جو چیز اندر سے نکلتی ہے جو فیلنگ وہ تشکر کی فیلنگ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ چنا اور ہمارے سے بطن سے وہ ایک ایسا شاہکار اللہ نے بنایا تو وہ چلی گئی اس دنیا سے اس کا آنا بھی ایک نعمت تھا اور جیسے آپ انٹرو میں بتا رہے تھے کہ وہ ایک خوشبو کی طرح تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہمیں پتا تو نہیں چل سکتا لیکن ہم نے جو عرفہ کے جلدی اس دنیا سے چلے جانے میں جو حکمت تلاش کی جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی وہ ہے کہ یہ ایک رول موڈل یعنی اس نے بہت سارے لوگوں کو بچوں کو ترقی کرنے والوں کو خواب دیکھنے والوں کو ایک سپارک یا ایک سرج پیدا کی تو ای تنگ کہ اگر اس کو دیکھ کے اگر بچے فالو کریں تو اس کی ایک نظم بھی ہے جو بارش کا پہلا کترہ جس میں اس نے یہ منشن کیا تھا کہ جو بارش کا پہلا کترہ ہوتا ہے وہ شاید زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی حرارت کی وجہ سے تحلیل ہو جاتا ہے لیکن اس کے ڈیرنگ ایکٹ کی وجہ سے اور کترے اس کو فالو کرتے ہیں اور پھر جلتھال ہوتی ہے اور پھر نئے بیج پھوٹتے ہیں اور کونپلے نکلتی ہیں تو جو آپ کا ڈسکیشن کا ٹاپک ہے عرفہ کو دیکھ کے اس کو رول مادل یا اس کے انٹرویو سنکے بہت سارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اس ڈگر پہ چل نکلے ہیں اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے اور یاد دلاتے رہیں گے انشاءاللہ بلکل بڑی اہم بات کیا آپ نے واقعی یہ جو بارش کا پہلا کترہ ہوتا ہے یہی سب سے بڑا کترہ ہوتا ہے اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا سمینہ صاحبہ اگر ہم مشن کی بات کریں کیونکہ ظاہر ہے ایک بچی جب اتنا بڑا کام کرتی ہے اور دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے تو وہ کسی سوچ کے ساتھ کسی سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے وہ مشن کیا تھا اور اس مشن کو لے کر کس طریقے سے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو تینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی کہ ہم آپ کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہ پہنچا سکیں کہ عرفہ کریم نے کبھی بھی اپنے لئے کچھ نہیں سوچا اس نے پاکستان کے نوجوانوں کے لئے سوچا وہ ایک ایسا کام کرنا چاہتی تھی جس سے دوسرے لوگوں کو یہ موٹیویشن حاصل ہو اور ان کو پتا چلے کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی عرفہ جو ہے کس طریقے سے وہ اگر کامیابیوں کو چھو سکتی ہے تو ہر عام بچہ اس پاکستان کا کامیابیوں کو چھو سکتا ہے اس نے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے بہت چھوٹی تھی بچپن سے ہی بسیکلی ہم ایس پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں میں آپ کی باتیں ساری سن رہی تھی پہلے بھی کہ جس طریقے سے ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں سکسٹی سیونٹ ٹو سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہماری یوتھ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسا پیرنٹس ہم میں پرابلم ہے ایسا ٹیچرز ہم میں پرابلم ہے ہم لوگ مل کے اس چیز کی طرف نہیں سوچتے کہ سکسس ہے کیا کیا سکسس اس چیز کا نام ہے کہ صرف آپ اپنی ہائٹس گین کریں اور باقی سب کچھ بھول جائیں سکسس کو پہلے ریڈیفائن کرنا پڑے گا ہمیں پیرنٹنگ پوزیٹیو پیرنٹنگ کرنی پڑے گی ہمیں بچوں کو بچپن سے جیسے عرفہ کو بچپن سے ہم نے یہ سکھایا کہ بیٹا پاکستان آپ کا وطن ہے ہمیں بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ پرسنل گینز کی طرف مات چاہیں گیونگ اس گیننگ والی جو ایک فلوسفی ہے اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو ایسا یوسفل سیٹیزن جب ہم کہتے ہیں تو کس طریقے سے بنے گا اگر ہم ایسا پیرنٹس اپنا رول ادا نہیں کریں گے ہم بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بانٹنے سے بڑھتا ہے ہم ان کو ویلیوز نہیں سکھائیں گے ہم اب وطن کی محبت نہیں سکھائیں گے تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے اس کنٹری کو پی بیک کریں تو آئیتنگ عرفہ کو جس طریقے سے ایزا پیرنٹس ہم نے سکھایا وہ یہی تھا اس کا خواب بھی تھا ڈیجیٹ آن ویلی کا اچھا ڈیجیٹ آن ویلی اب دیکھیں اس وقت جب پاکستان کے عام جوانوں میں جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان میں بھی وہ شعور اتنا شاید نہیں تھا تو اس وقت اس بچی میں تھا یہ بتائیے کہ عرفہ بچپن میں کس طرح سے تھی مطلب وہ جب گئی بھی تو بہت ایک چھوٹی سی بچی تھی لیکن اس سے پہلے جب اس کا سکول سٹارٹ ہو رہا تھا جب وہ پڑھائی کی طرف جا رہی تھی تو آپ بتائیں کہ ان کی ذہانت اتنی زیادہ ایک بچی میں آ جانا کیا یہ ہمیشہ سے تھی گارڈ گفٹڈ تھی یا وہ پولش کرتی تھی اپنی سکلز کو دیکھیں گارڈ گفٹڈ تس بلکل اس میں تھی اور بچوں میں ہوتی ہے یونیک ہوتا ہے ہر بچہ صرف بات اتنی سی رہ جاتی ہے کہ پیرنٹس جو ہے اس کو پالشنگ نہیں کرتے ان کو امرانک سٹیج پہ جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو ویلیوز نہیں سکھاتے وہ انوائرمنٹ نہیں دیتے جس میں سے ان کی کاغنیشن اچھی ہو سکے بگوز ان کی سینسز کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن اذا پیرنٹس ہم لیٹ ہو جاتے ہیں ہم ڈیلے کر دیتے ہیں ان کا جو ریسپونس ہوتا ہے اس کو ہم پک نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے ایسا انوائرمنٹ کریئٹ نہیں کرتے جس میں ان کو گروہ کرنے کا ایک موقع ملے تو عرفہ میں گاڈ گفٹڈنس بلکل تھی یہ بات میں مانتی ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا صلاحیت میں سے نوازہ تھا لیکن بہت سارے ایسے بچے ہمارے پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں بہت سارے علاقوں میں ہیں جن کو پیرنٹنگ نہیں ملتی جن کو ان کی ٹائم پہ ان کی یونیکنیس جو ایڈنٹیفائن ہی ہم کر پاتے ہیں اور وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں اس بچے نے تو کسی نہ کسی سائٹ پہ جانا ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور بچپن میں آپ نے ٹیلنٹ ہنٹ کی پلے بات کر رہے تھے تو ٹیلنٹ ہنٹ ہر بچے پہ سے نکلے گا ہر بچہ یونیک ہے کوئی کچھ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ہی میار رکھا جائے تعلیم ایک سائیڈ ہے کو کریکلر ایکٹیوٹیز ایک سائیڈ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ انہیں ویلیوز انکلکیٹ نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں اپنے ہونے پہ فخر نہیں سکھائیں گے جیسے کہ میں پیاجے کی تیوری پڑھ رہی تھی اس میں بھی اس نے بتایا کہ بچے کی سینسز اور بچے کی تھوٹس اتنا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرکار ڈیفرنٹ ضرور ہو سکتی ہے جتنا ہم بڑے سوچتے ہیں بچے بھی اتنا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو فوکسٹ کرنا ان کو اس طرف کو لانا مائل کرنا یہ موٹیویٹ کرنا یہ پیرنٹس کا کام ہے یہ ٹیچرز کا کام ہے اگر ہم اس طرف کو آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم ما شاہ اللہ بچوں کو اس قابل بنا سکیں گے کہ انہیں اپنے ہونے پہ فخر ہو اور پاکستان کو پی بیک کر سکیں اچھا اب اگر ہم امجد صاحب آپ کی طرف آئیں یہ جو تربیت والی ذمہ داری ہے یہ ہمارے یہاں پہ والدین میں سے صرف والدہ کی طرف چلے جاتی ہے زیادہ تر تو ایک باپ کا کتنا کردار ہوتا ہے اور باپ کی ظاہر ہے جو بیٹی سے ریلیشنشپ ہوتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کردار ہمارے یہاں کے جو باقی جو باپ ہیں وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں آپ سے گائیڈنس لے کر آپ نے بڑا ایک ٹچنگ جو ہے وہ ایسپیکٹ چھیڑ دیا کہ باپ اور بیٹی کا ریلیشن یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا کیونکہ وہ جو بیٹیوں سے پیار کرتے تھے مجھ پہ پریفرنس دے کے تو وہ کہتے تھے کہ یہی دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ہے اور وہ اس کو آل رسول پہ اور ابھی محرم ہے سب لوگ یاد بھی کر رہے ہیں آل رسول کو تو وہ اس سے جوڑتے تھے کہ وہ بیٹی کی اولاد تھی تو آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ بیٹی جو باپ کا ایک ریلیشن ہے وہ اس کی ڈومین ڈیفرنٹ ہے لیکن بہرحال اس کا ٹائن دینا اور جو کانفیڈنس باپ میں سارے باپوں کو یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو ان کے ساتھ دوستی کر کے ان کو چھاتی پہ لٹا کے ان کو اعتماد دیں گے کہ تم جیتو یا ہارو میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں انہیں غلطیاں کرنے دیں ان کو زیرو ایرر سنڈروم میں نہ لائیں ان کے اوپر بہت زیادہ جو ایک جو ایک ایکسٹرنل پریشر ہے جو پریشر کوکر انوائرمنٹ ہے وہ نہ رکھیں ان کو گرو کرنے دیں ان کو غلطی کرنے دیں ان کو سیکھنے دیں ان کو اپنا ایوالو کرنے دیں اس کے اندر سے کچھ چیز نکلے گی اور وہ جو ایک بلکل میٹیریلسٹک ہینہ فسٹ آنا ہے جو بھی کرنا ہے شارٹ کٹ کرنا ہے ذاتیات میں سے پروفیشن میں آگے جانا ہے تو جو انڈویجیولزم ہے اس کو تھوڑا سا کولیکٹوزم کی طرف جو لیٹرل تھوٹ پروسس ہے اس میں باپ بڑی مدد کر سکتا ہے بیٹیوں کی اور خاص طور پر بیٹی کو بڑا کونفیڈنس ملتا ہے جب والد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے ابھی مجھے کمپیوٹر نہیں آتا تھا ہم دلکل دیہاتی بیکگراؤن سے نہ ہمارے گھر میں کوئی انگریزی بولنے کا محول تھا فیصلہ باد میں میری پوسٹنگ کبھی ادھر ادھر ہوتی تھی تو دیویلیوین ویلیج بیکگراؤن لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آرگینک انوائرمنٹ ہے جو اپنے گاؤں کے ساتھ جس کو اب لیٹیسٹ ہاورڈ کی میڈکل ٹرمنالوجیز میں اس کو ایکوہ تھرپی اینڈ مڈ تھرپی کہتے ہیں وہ ہمارے گاؤں میں جب بچہ اس کھالے کے پانی میں کھیلتا ہے اور مٹی سے جڑتا ہے تو اس کے بہت سارے ایمینٹی کے اور دماغ کی اینگل کے ایڈوانٹیجز ہیں اور وہ پہلے چار پانچ سال میں ضروری ہیں وہ جو افکار تازہ ہے جس سے جہان تازہ کی نمود ہونی ہے وہ بچپن میں پیدا ہوتے ہیں یہ سنگو خشت جو ہیں یہ میں سن رہا تھا اتنے عرب روپے اس سائیڈ پہ لگ گئے اتنے عرب روپے وہ نیچرل ہی ان کی بہت زیادہ اس گورنمنٹ نے کام کیا ہے ساری کرتی ہیں پشلی گورنمنٹ انہوں بھی بہت کیا لیکن سکول پرائیمری ایڈوکیشن پیرنٹ ہود وہاں پہ جا کے بیسک چینج لانی ہے جو ہائر ایڈوکیشن ہے یا جو سیکنڈری ایڈوکیشن ہے وہ یا کوالیٹیٹو ایڈوکیشن جو ہے وہ میٹر بعد میں کرے گی جو ایموشنل انٹیلیجنس یا جو سوچ کی ڈیریکشن ہے وہ بیج کی سٹیج پہ اور ہیومن رسورس کیپیٹل کا بیج بچے ہوتے ہیں اور بچوں کو دیکھ کے سیکھنا پڑتا ہے ان کے لیے رول موڈلنگ کی ضرورت ہے ارفہ ایز رول موڈل اس نے شی واکڈ دی ٹاک وہ جو اقبال کا کانسیپٹ تھا شاہین کا اس نے اپنی ستر سترہ سال زندگی میں وہ کیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنا سکے کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ شی ایز الائیو ایوری ویئر آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم زندہ ہیں ہم پھر اس کے آگے تو شی ایز الائیو پیپل پیرنٹس انڈی کیڈز سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ایسے بنی اس کی ماں نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا اس کے گھر میں کیا ہوا اس کی بکھ ہم نے لکھی ہے بائیوگرافی ارفہ کریم فاؤنڈیشن اس وقت ہوتی تو میں دکھاتا با رہا وہ پڑھے ہیں پیرنٹس بھی پڑھے ہیں بچوں کو بھی پڑھایا جائے تاکہ اس جیسا بننے کی خواہش پیدا ہو تو پھر بچے بن جائیں گے اگر خواہش پیدا ہو جائے تو پھر there is nothing to stop بلکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آدھا کریں گے پراؤڈ پیرنٹس آف ارفہ کریم ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پراؤڈ نیشن آف ارفہ کریم بھی کیونکہ ظاہر ہے ہم سب کو فخر ہے